اور آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں ہمارے فرشیش کارکرم رازنگ انڈیا میں جہاں پر اس وقت راجناس سنگھ خاتم ہیں نہیں کر رہی تھی ان کے لیے یہاں ترم فریضائل کا یوچ کیا گیا اور ان میں ایک نام ہمارے دیس بھارت کا بھی تھا یعنی آٹھ نو سال پہلے بھارت کی ایکانومی کہاں تھی کس کا گار پر تھی اس کا سہج روپ سے آپ منوان لگا سکتے ہیں اس کے بعد رائی نیتک پریشتیوں میں جس طریقے سے پریورتن ہوتا ہے کے اندر میں ہمارے پردھان منطری موڈی جی کے نیتر طوالی بھاجپا سرکار آتی ہے اور وہیں سے ہماری ایکانومی کی صورت بدلتی ہوئی دکھائی دینے لگتی ہے دنیا میں آئی مندی کی سمبھاؤناؤں سے لے کر کوبیر تک کی شمسیاؤں سے جوجتے گرتے سمھلتے بھارت دیش کی ایکانومی آج ایسے مہتپون پڑاؤ پر پہنچ چکی ہے جہاں یہ اور دیشوں کے لیے ایک انسپیریشن کا کارن بن سکتی ہے آج ہمارا دیش فیفت لارجسٹ ایکانومی بننے کے ساتھ ساتھ دنیا کی لارجسٹ فاسٹسٹ گروئنگ میجر ایکانومیز میں سے ایک بن چکا ہے یعنی ان ورسوں میں ہمارے دیش نے فریجائل فائیب سے نکل کر فیبولس فائیب میں لاکر اپنے کو کھڑا کر دیا ہے ایسی مارگن اسٹیڈلے نے کچھ سمجھ پہلے ایک اور ریپورٹ کی ہے جسے ضرور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اپنی اس ریپورٹ میں ایسی مارگن اسٹیڈلے نے کہا ہے کہ 2027 آتے آتے اس پاس بیلٹی کو بھی رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ بھارت دنیا کی ٹاپ تھری ایکانومیز میں آ کر کھڑا ہو جائے مجھے پوری امید ہے کہ جب ہم امرت کال کا سماپن منا رہے ہوں گے یعنی آجادی پرابت ہونے کے سو برس پورے ہو رہے ہوں گے تو ہمارا بھارت دنیا کی ٹاپ ایکانومی بن کر کھڑا ہوگا ایسا میرا ویشوا سے جس تیزی سے ہماری ایکانومی آگے بڑھ رہی ہے بیٹے فائننسل یئر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انکم ٹیکس ہو یا پھر ہی ایس تھی ان کا جتنا کالیکشن ہوا ہے اس کے بارے میں پہلے کوئی یہ کلپنا بھی نہیں کرتا تھا کچھ سمائے پہلے تک بھارت موبائل فونز کے سب سے بڑے ایمپورٹرز میں سے ایک ہوا کرتا تھا آج بھارت موبائل مینفیکچرنگ میں دنیا کا ایک بڑا دیس بن چکا ہے صرف چار مہینے میں اکیلے ایپل کمپنی نے ایک ارب ڈالر کا ایکسپورٹ بھارت سے دوسرے دیشوں میں کیا ہے آج بھارت کی گنتی ان چنیندہ دیشوں میں ہوتی ہے جہاں 5G موبائل کنیکٹوٹی ہے 5G رول آؤٹ ہی ہو رہا ہے کہ ہمارے پردھان منطری جی 6G کی تیاری بھی کرنا انہوں نے پرارم کر دیا ہے آپ نے ٹی وی چینل پر دیکھا ہوگا اس کارکم کو دنیا کا سب سے سستا موبائل ڈاٹا سربیس آج کسی دیش کے پاس ہے سب سے سستا موبائل ڈاٹا سربیس ہے دی کسی کے پاس ہے ہمارے بھارت کے پاس ہے 2014 میں جہاں دیش میں براڈ بینڈ کا نیکٹوٹی کیبل 20% تھی وہ آج بڑھ کر 80% پہنچ گئی ہے بھارت میں ہونے والے ایک سپورٹ ایک سمیہ 300 بلین ڈالر پہ ہی تھر گئے تھے پر آج ہمارے دیش میں ہونے والا ایک سپورٹ کل ہی آپ نے وہ فیغر دیکھی ہوگی 750 بلین ڈالر تک یہ پہنچ چکا ہے ساتھیوں گت ورس بھارت نے 83.57 بلین ڈالر کا اب تک کا ہائیسٹ FDI inflow ریکارڈ کیا ہے اب تک کا ہائیسٹ FDI inflow ریکارڈ کیا ہے آپ سبھی جانتے ہیں کہ جب کوئی ویجنس ہاؤس کسی کنٹری میں انویسٹ کرتا ہے تو بہت سوش شمجھ کرتا ہے اور بہت ہی جانچ پرک کرتا ہے اور وہ دیش کی سمبھاؤناؤں اور اوسروں کو جانچنے پرکھنے کے بعد ہی وہ انویسٹمنٹ کرتا ہے ایسے میں ریکارڈ FDI inflow ہماری ایک آنمی کے لیے نشی تھی ایک پوزیٹیو سگنل ہے ساتھیوں میں نے کہیں پڑھا تھا کہ نو پابر آن عورت can stop an idea whose time has come میں بڑے بشتواس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں گے اب وہاں بھارت کا سمیں آ گیا ہے آگے آنے والے سمیں ہمارا دیر دھارت دنیا کی میجر ایک آنمی پاور میں ایسے ایک نہیں بلکہ دنیا کی نمبر ون ایک آنمی پاور بن کر اُبھرے گا